اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن انیزہ یوٹیوب چینل آج ہم کمرشل سٹائل پراؤن پیاس یعنی تلی ہوئی پیاس بنانا سیکھیں گے تو جلزیز دیکھتے ہیں ہمیں سلکن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم تین ادت میڈیم سائز کے پیاس لیں گے تو یہ تھی ماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیاس کے اگلے اور پچھلے حصے کو چھوڑی کے مدد سے کٹ لیں اب پیاس کا چھلکہ اتار دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاس کی جو پہلی ایک لیئر ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑی کے مدد سے اس طریقے سے اتار دیں گے تو سارے پیاس کو ہم نے چھل لیا ہے اب چھوڑی کے مدد سے پیاس کے میڈ والے حصے کو اس طریقے سے نکال دیں اب چھوڑی کو پیاس کے بلکل سینٹر میں یعنی میڈ میں رکھ کے اس طریقے سے دو پیسز میں کٹ لیں اب پیاس کو ہم باریک سلائسز میں کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھوڑی سے باریک کر کے سلائس بنانے ہے اور فنگرز کو ہم نے اپنی اکٹھی کر کے اس طریقے سے رکھنا ہے اس طرح سے کٹنگ کے دوران آپ کی فنگرز بلکل سیف رہیں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے پیاس کو سلائسز میں کٹ لیں گے تو پیاس کا اگلا حصہ ہم نے سارا کٹ لیا ہے اب یہ بیک سائیڈ رہ گی ہے اس کو اپنے اس طرح سے نہیں کٹنا اسے گھما کے دوسری سائٹ پہ چینج کر لیں اور پھر اسے بھی باریک سلائسز میں کٹ لیں تو یہ دیکھیں پیاس کے ہاف حصے کو ہم نے کٹ لیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم دوسرے پیاس کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آرام آرام سے ہم نے سارے پیاس کو کٹ لیا ہے اور سلائس ہمارا کتنا باریک ہے یہ دیکھیں ہم نے سلائس پیاس کا بہت باریک رکھا ہے آپ چاہیں تو اس کو مزید باریک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کا ہی چاہیے ہم اس کو مزید باریک نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں پیاس کے اگلے حصے کو ہم نے سارا کٹ لیا ہے اب پیاس کی بیک سائٹ کو کٹنے کے لیے اس طریقے سے سائٹ چینج کر کے بلکل پہلے کی طرح باریک سلائسز میں کٹ لیں گے اور اگر اس میں مزید اس طرح کے سلائس نکل آتے ہیں تو اس کو بھی باریک سلائسز میں کٹ لیں کسی بھی پیاس کے حصے کو ہم ضائع نہیں کریں گے سارے پیاس کو اسی طرح کٹ لیں گے تو پیاس ہم نے سارا کٹ لیا ہے اب کٹے ہوئے پیاس کو پلیٹ میں ایٹ کر دیتے ہیں تو سارے پیاس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ایک برطل لیں گے اس میں پانی اٹ کر دیں گے پانی کو اچھی طرح بوائل ہونے دیں تو پانی ہمارا اچھی طرح بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے پیاز کو شامل کر دیں گے اب ہم اسے پانچ سے چھ منٹ تک کے لیے بوائل کریں گے اب ایک سٹینر لے لیں گے اور اسے پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے تو پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں پیاز ہمارا اچھی طرح بوائل ہو گیا ہے افلیم آف کر دیں گے اور اچھی طرح پانی نکال کے پیاز کو نکال لیں گے سارے پیاز کو ہم اسی طریقے سے نکالتے جائیں گے اور سٹینر کے اوپر رکھتیں گے تو سارے پیاز کو ہم نے سٹینر میں نکال لیا ہے اور اس کے نیچے پلیٹ رکھئی ہے تاکہ سارا پیازوں کا پانی پلیٹ میں نکل جائے اب ایک کڑائی میں اویل اٹ کریں گے اویل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں اوئل ہمارا اچھی طرح گرم ہوا ہوا ہے اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کلر کا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اور آنچ آپ نے اس کی ہائے رکھنی ہے یاد رہے پیاز کو ہم نے وائل ہوتے ہی اوئل میں ایٹ کر دینا ہے تو اس لئے اوئل کو آپ پہلے ہی گرم کر لیں میں نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا تو پیاز ہمارا لائٹ براؤن کلر کا فرائی ہو گیا ہے جائیں گے سارے پیاز کو ہم اسی طرح نکال لیں گے تو سارے پیازوں کو ہم نے سٹیڈر میں نکال لیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو پیاز ہمارا تھنڈا ہو گیا اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو تیار ہے ہمارا زبردست سا مزیدار سا چھٹ پٹ سے بننے والا کمرشل سٹائل براؤن پیاز یعنی تلی ہوئی پیاز اسے فرائٹ اونین بھی کہتے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں کس طرح کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز ہمارے کتنے کرسپی تیار ہوئے ہیں آپ پیاز کو جتنا تھنڈا کر کے استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ کرسپی تیار ہوگا آپ اس پیاز کو پانچ سے چھ مہینے تک کے لئے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو میرے اس پی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نوٹکیشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کے نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ